اسلام علیکم میں ہوں سبا جبی اور آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بہت سی ہم خبریں اور سپیشلی جیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے جانب سے بہت ہی قانونی لحاظ سے جو ہیں وہ آج سماتے ہوئی ہیں اسلام آباد میں تو اس حوالے سے آپ کو اہم خبریں دیں گے کہ سائیفر کیس کا جو ٹرائل تھا اس کو آخر وہ جیل میں ہی ہوگا یا عدالت میں اس کو کیا جائے گا اس کے علاوہ ایسے تین سینئر صحافی جن کو فلسطین کی حمایت کرنے پر معتل کر دیا گیا ہے ڈیوٹی سے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصافی ہے یعنی چیرمن پی ٹی آئی کی ایک اور بکٹ گر گئی ہے جس کے لیے ان کو آئندہ جو مشکلات ہیں ہو سکتے ہیں ان کے پارٹی بھی ختم ہو سکتی ہے اس وجہ سے تو ان سارے خبروں کی تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن بہ آسانی آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگراح حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف دیتے ہوئے پیٹرل چالیس روپے اور ڈیزل کی قیمت میں پندرہ روپے کی کمی کر دی گئی ہے اور اب جو نئی پیٹرل کی قیمت ہے وہ دو سو تیراشی روپے تیراشی پیسے ہو چکی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت تین سو تین روپے اٹھارہ پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے لیکن جہاں پر ایک ہی سائٹ پر پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں یہ کمی آئی ہے تو دوسری جانب گیس کی قیمتوں میں بھی سو فیصد تک اضافہ کرنے کی تجریز بھی پیش کر دی گئی ہے لیکن یہ جو پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے اس کا اطلاعہ تو پندرہ افتوبر رات بارہ بجے سے ہو گیا ہے اور اب جو ہے اس کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ جیئرمن پی ٹی آئی کے جانب سے جو ہے پی ٹی آئی کے جانب سے لاہور میں لیبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی دیپٹی ہائی کمیشنر سے لیکن ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں دی جارہی تھی اور انہوں نے جو ہے وہ عدالت میں ڈیپٹی ہائی کمیشنر نے اپنا یہ بیان جمع کروایا کہ نو مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کا کوئی جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی جبکہ آپ کو دوسری سیٹ پر بتائیں کہ نون لیگ کو اکیس اکتوبر کو منارے پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ دو اور متبادل جبوں کے نام جو ہے وہ دیئے گئے ہیں عدالت کے ڈیپٹی ہائی کمیشنرز کو کہ ایک ہے موچی دروازہ گراؤن اور دوسرا ہے بابا گراؤن نزد سیشن کورٹ لاہور کے قریب جو ہے وہ ہے اور وہاں پر انہوں نے کہا گیا کہ اگر ہمیں لیبرٹی چوک پر جو ہے وہ نہیں دیں گے اجازت نہیں دی جاری جلسے کی تو ان دو مقامات میں سے کوئی ایک دیکھ لے جہاں پر جو ہے وہ ہم اپنا جلسہ کر سکتے ہیں لیکن اس پر بھی جو ہے وہ ان کے شویب شہین صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوسوں کی اجازت ہے مگر پی ٹی آئی نے ایک سو مقامات پر جلسے کی اجازت مانگی مگر انکار کر دیا گیا کریک میں جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سیدھی گولیاں ماری گی چودہ دست ہو یا قرآن پاک کی بے حرمتی پر احتجاج ہو یا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہو ہر موقع پر پی ٹی آئی کے کارکنان کو اٹھا کر تھانوں اور جلوں میں بند کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مردان اور سوات نے چار دیواری کے اندر کارنر میٹنگ کی تو مقدمات درج کر کے تھانوں میں بند کر دیا پی ٹی آئی لیڈرز کو اٹھا کر اگوا اور میڈیا ہاؤسز پہنچایا جا رہا ہے نگران حکومت ریاستی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مقبول جماعت کو کرش کر کے کون سا فریزیا انجام دے رہی ہیں یاد رہے کہ یو این ڈی پی کی ریپورٹ کے مطابق یہ وہ اشرفیاں ہیں جو کہ عوامتہ خونچوس کا تقریبا اٹھارہ بلیون ڈالر سلانہ مخت امرات لے رہی ہیں اس کے علاوہ شیفیوئی نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کیا ہمارے قائد عظم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں مافیا کا راج ہو ظلم و انصافی ہو اور انہوں نے کہا کہ ہر جگہ امتیازی سلوک ہو کرپشن میں سزا یافتہ اشتہاری مجرم کو سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے مگر اماندار قیادت کو جلوں میں بند کر دیں کیا یہ انصاف ہے یہ شرکشی انصاف کی جانب سے جو ہے وہ ایکسپر انہوں نے پوسٹ کی ہے ان کو جو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاری اور جو آج کی سماعت سوئی ہیں چیرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے اس حوالے سے انہوں نے جو ہے کو اپنا ردی عمل دیتے ہوئے کہی ہے یہ بات اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ چیرمن پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں سائفر کیس میں سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر جو ہے وہ آج سماعت کی گئی لیکن لہور ہائی کورٹ نے جو ہے اس کو یہ کہا ہے کہ ہماری اڈیالا جیل میں اگر سماعت ہوتی ہے تو اس پر کوئی بھی ایشیوز جو ہے بدنیتی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتے دیکھوں کہ چیرمن پی ٹی آئی کو پہلے بھی خود کو جو ہے وہ سیکیورٹی تحفظات تھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے اور اس حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو سماعت اڈیالا جیل میں بھی ہوتی ہے سائفر کیس کی تو یہ زیادہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا تو اس کی علاوہ جو ہے ان کے جو پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں ان کا جو ہے وہ ردیعمل سامنے آ رہا ہے اور ان میں جو ہے وہ شیر افزر مروت صاحب انہوں نے کہا کہ ہم چیرمن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہم اس حوالے سے جو ہے وہ مایوسی جو ہے ہمیں صاف نظر آ رہی ہیں مطلب وہ کہتے کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ ہمیں عدالتوں سے کوئی بھی انصاف جو ہے وہ ملے گا اور اس کی علاوہ جو ہے سائفر کیس میں جو آپ کو بتائیں کہ کل کے دن جو ہے شاہ محمود قرائشی پر اور چیرمن پی ٹی آئی پر فرد جن بھی آئید کی جائے گی اور اس کی سماعت جو ہے وہ اڈیالا جیل میں ہی ہوگی کہا یہ جا رہا تھا ان کی جو چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا یہ تھی کہ سائفر کیس کی جو سماعت ہے اس کو اڈیالا جیل میں نہیں بل گیا عدالت میں کیا جائے لیکن اس پر جو ہے ان عدالت کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اڈیالا جیل میں ہی سماعت ہوگی اس پر جو ہے وہ سیکیورٹی جو تحفوزات تھے یا جو بھی تہام اس میں کوئی بھی بدنیتی نظر نہیں آ رہی ہے تو سماعت اڈیالا جیل میں ہی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ سب سے بڑی وکٹ یعنی کہ پی جیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ گر چکی ہے کافی عرصہ سے لا پتا ان کے جو کافی تحریک انصاف کے رہنمہ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے وہ منظر عام پر آ رہی ہیں کوئی تو اپنا انٹرڈو لے کر آ رہا ہے اور کوئی کانفرنس لے کر آ رہی ہیں اور اس میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے فرق حبیب جو ہے وہ اس تحقام پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں آج کے و پانچ بج کے دس سے پندرہ منٹ پر جو ہے وہ تحقام پاکستان پارٹی کے ایک کانفرنس ہوئی ہے پریس کانفرنس وہاں پر جو ہے وہ فرق حبیب صاحب منظر عام پر آئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑتے ہوئے آئی پی پی کو جوائن کر لیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا فرق حبیب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ حالات کے تو سلسل اور جذبات کی وجہ سے ہم بہت آگے نکل گئے تھے پورا ہم نے سیاست کی بجائے تشدد کا راستہ اکتیار کیا گیا نوجوانوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا کہ اداریں ہمارے خلاف ہیں فرق حبیب نے کہا کہ نو مئی کے افسوسناک واقعات بعد میں ہم گھروں سے دور تھے اپنے ہم لوگ نو مئی کے واقعات پر قانون کا سامنہ نہیں کر رہے تھے ہم تو قائد عظم کا پاکستان بنانے کے لیے شامل ہوئے تھے تحریک انصاف میں اور اس کے علاوہ اور بہت زیادہ بہت کی جیسے کہ وہ پچھلے انٹرویوز میں بھی جو ہے وہ اسمانڈار صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہماری ذہن سازی کی گئی تھی کہ ہمی اداروں کے خلاف اور فوج کے خلاف جو ہے وہ اٹیک کرنا ہوگا اور اگر مجھے گرفتاری کرنے کا سامنا کرنا پڑا یا کچھ بھی ایسا سین تھا تو اس پر جو ہے وہ فرق حبیب صاحب سے جو ہے وہ کوسن بھی صاحبیوں کی جانب سے کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ اتنا ارسا جو ہے وہ کہاں پر لا پتا رہی ہیں تو مطلب کے انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر بار سے جو ہے وہ دور تھا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا اور مجھے اگر چھوڑنا ہے تو مجھے کون سیاست میں دوبارہ رہنا چاہیے اگر نیا رہنا ہے تو مجھے کون سی پارٹی ہے جو جس کو جوائن کرنا چاہیے تو مطلب کے دو سے تین ہفتے تک جو ہے یہ لا پتا رہی ہیں اپنے گھر بار سے پتا نہیں کدھر رہے جا کر اور وہاں پر جو ہے ان کے گھر والے پیچھے جو تھے وہ پریشان تھے اور ان کی جانب سے یہ اپیل کی جا رہی تھی کہ فرح حبیب کو جو ہے وہ منظریام پر لائے جائیں ان کے سپیشنل ان کے جو بیان سابت ان کے جانب سے یہ بیان سامنے آ رہے تھے کہ ہم پریشان ہیں اور فرح حبیب کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں کوئی خبر دی جائے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بتائیں کہ اچانت سے ان کا جو بیان بدل جانا فرح حبیب صاحب کا یہ ایک بہت ہی مطلب مزائی کا خیل قسم کا یہ بات آپ کہہ سکتے ہو کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے اکثر ہی کیونکہ باقی کے بھی جو بھی رہنمواجن کے اب انٹرویوز دو ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کی جو تیسری پریس کانفرنس بھی آئی ہے فرح حبیب صاحب کی تو اس میں پہلے جو تھا وہ لاپتہ ہونے سے پہلے ان سب کے بیانات ایک ہی تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہے ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ سے منذر عام پر آتے ہیں تو ان کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ مکمل طور پر بدل چکا ہوتا ہے جیسے کہ فرح حبیب صاحب کی جو ہے وہ نو مئی کو یہ واقعہ ہوتا ہے اور نو مئی کو جو ہے وہ سیئرمنٹ پی ٹی آئی کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد گیارہ مئی کو فرح حبیب کی جو ہے وہ ایکسپر جو ہے وہ پوسٹ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو نو مئی کو عدالت میں اغوا کیا گیا اس وقت تمام مقدمات میں زمانت پر تھے گرفتاری کوئی جواز نہیں تمام امید سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے جو شہریوں کے قانونی حقوق کا تحفظ کرے گی اس کے علاوہ ان کی ستارہ میں کو بھی ایک ٹویٹ آتی ہے فرح حبیب صاحب کیوں انہوں نے کہا کہ نو مئی کو عمران خان کو غیر قانونی طور پر رینجز نے ہائی کوٹ کے اہاتے سے اغوا کیا جو بھی سے زائد پاکستانی شہید ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سات سو سے زائد زخمی ہوئے ہیں جن پر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں کیا ان کی جانوں کی کوئی قدر و قیمت ہے کیا وہ محنت وطن پاکستان نہیں ہیں کسی نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس سے آگے بھی جو ہے وہ ان کی کافی زیادہ ٹویٹس تھی ایون کے ستائی سے اٹھائی سیپٹمبر تک جو ہے وہ فرح حبیب صاحب کی جو ہے وہ ایکس پر یہی پوسٹ ہوتی رہی ہے کہ وہ تحریکی انصاف کے جو سات کھڑے ہیں اور چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ ہی وفاداری نبا رہی ہیں لیکن آج کے روز جو ہے یعنی کہ سولہ اکتوبر کو وہ منظری آم پر دوبارہ آئی ہیں اور انہوں نے آتے یہ کہا ہے کہ ہمیں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں یہ ہم پوج کے خلاف جو ہے ہمیں در سے دیا جاتا تھا یا کچھ بھی ایسا تھا کہ ہمیں ان کے خلاف پوج کے یاداروں کے خلاف جو ہے وہ کیا جاتا تھا اور اگر کہا جاتا تھا کہ اگر مجھے چیئرمن پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو آپ لوگوں نے یہ پرتشدد مظاہرے جو ہے وہ کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے ان کی ٹویٹ بہت مختلف تھی تو جن لوگوں نے ان کی ٹویٹس وہ بھی دیکھی ہوں گے اور اب کب انہوں نے جنہوں نے ان کے بیان دیکھے ہوں گے تو بہت ایک خلاف نظر آتا ہے کہ کیسے ایک ہی شخص جو ہے وہ پہلے کچھ بیان دے رہا ہوتا ہے اور ڈٹے رہے ہیں اپنی بات پر کے نہیں ہم چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے فوراں بعد ہی ہواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم پی ٹی آئی کو چھوڑ رہی ہیں تو عوام کو اتنا باغل تو نہیں ہے کہ جو سمجھے کہ ان کو کہاں پر رکھا گیا تھا اور ہی آگے خود بھی یہ بات کہتی ہے جتنی میں سامنے آئے ہیں کہ نہیں ہمیں کسی نے کہہ نہیں کیا تھا ہم خود ہی روح پہنش ہوئی تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں پی ٹی آئی جوائن کر رکھنی چاہیے یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی جانب سے جو ہے وہ پشاور میں تحریک انصاف کے ایک اور ٹائگر جس کو ٹائگر کا نام گیا جگہ تھا مراد سے جو ہے وہ گرفتار کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی تھی لیکن این ٹائم پر پولیس کے مطابق وہ اپنے جس جگہ پر چھاپا مارا گیا تھا وہاں سے وہ فرار ہو چکے تھے پشاور پولیس نے پشاور کے علاقے ورسط میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا پولیس کا کہنا ہے کہ مراد سعید پولیس تھاپے سے چند منٹ پہلے جو ہے وہ فرار ہوئے تھے انہیں فرار کروانے پر ان کے برادر نسبتی سمیت دیگر رشتہ داروں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اشتہاری مجھے مراد سعید نو مئی کے واقعات کے خلاف جو ہے ان کے مقدمہ درج ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے ایک یہ بھی ویڈیو ایک یہ بھی بیان جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے سابر شاکر ہیں انہوں نے اپنے جو ہے وہ ایک ویلوگ میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ چار لوگ تھے جو لا پتہ تھے جن میں اسمان ڈار صاحب تھے صداقت آباسی تھے اور اس کے بعد پر خبیب تھے اور اب چوتھا نمبر جو تھا وہ شیخ رشید صاحب کا تھا کہ تین لوگ تو منزرے آم پر آ چکے ہیں اور اب جو تیسرا شخص ہے وہ کب تک منزرے آم پر آئے گا تو کہا یہ جارہا ہے سابر شاکر نے اپنے ویلوگ میں یہ بات کہی ہے کہ شیخ رشید صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے مطلب کہ اب ان کا انٹرویو بھی ریکارڈ ہو چکا ہے اور وہ کب تک منزرے آم پر آتا ہے ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں آ کر وہ ان کے ریاکشنز کیا ہوتے ہیں کیا وہ بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے خان صاحب کو چھوڑ دیں گے یا وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ساتھ ہی چلیں گے ان کے لیے کر یا وہ بھی سیاست سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور آپ کو بتائیں کہ فلسطین کے ہمائے تین مسلمان انکر جو تھے ان کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا ان کو فارق کر دیا گیا ہے امریکی نیوز نیٹورک ایم ایس این بی سی کے مطابق جو ان میں سے گازہ پٹی کشیدگی کے پیشے نظر مبینہ طور پر تین مسلمان انکر کے شو روک دیے گئے ہیں جس کی تصدیق جو ہے وہ نیوز ارپ جو ہے اس نے دو ذرائع کے مطابق ہو چکی ہے کہ ان کو واقعی جو ہے وہ تین مسلمان انکر کو موطل کر دیا گیا ہے اور ان میں جو شامل ہیں اس سے قبل جو تھا وہ سیما پور نامی نیوز ویب سائٹ پر بھی یہ خبر شائع کی گئی تھی کہ اسرائیل کے حماس کے حملے کے بعد سے ایم ایس این بی سی کے مسلمان نیوز انکر مہدی حسن ایمان مہیدین اور علی والیشن کو جو ہے وہ موطل کر دیا گیا ان کو خاموشی سے ان نیوز انکر کو کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے مہدی حسن جو ہے ان کا شو جمعیرات کو ہوتا ہے لیکن یہ حسب معمول جو ہے ان کا شو مہا پر جو ہے نہیں اونیر ہوا تھا اس کے بعد یہ خبر بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس کے بعد مہدی حسن کی خود کی ایکس پر جو ہے وہ پوسٹ انہوں نے کیا جس میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں جو ہے وہ انہوں نے خیالات رکھتے ہیں اور ان کے جو فلسطینی جو مسلم ہیں ان کے حق میں انہوں نے بات کی ہے اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ نوکری سے ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے بعد علی والیشن جو ہے ان کے آنے والے شو کا بھی انکر جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے جس پر عرب ایم بیسی نے اس کی مخالفت کی ہے کہ مہدی حسن اور مہیدین کی سائیڈ پر ان کو سائیڈ پر کیا جا رہا ہے یعنی کہ امریکہ جو ہے اس وقت وہ اسرائیل کی فیور میں ہیں تو اس وجہ سے جو ہیں وہاں پر جو ان کے مسلمان نوز انکر تھے ان کو سائیڈ پر کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ فلسطین کی حمایت کر رہے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ